اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں کو خوش رکھے اور غموں سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دلی مرادیں پوری کریں اچھا تو بہت زیادہ بھائیوں کی اور بہنوں کی مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ جو ہے نا کوئی اچھا سا عمل بتا دیں ناجائز رشتے کو ختم کرنے کے لئے اب ناجائز رشتہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی بیٹی مطلب کسی لڑکے کے ساتھ پیار کرتی ہے ٹھیک ہے یہ ناجائز رشتہ ہے اگر والدین چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کی کہیں اور شادی کریں اور پلان شخص سے جس سے وہ پیار کرتی ہے اس سے باز آ جائے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں مطلب کسی بھی جائز مقصد کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ کسی کے اندر اداوت ڈالنی ہو ناجائز رشتے کو ختم کرنا ہو اس عمل کو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ پس پہ فالت میں یہ بتاؤں گا کہ ناجائز رشتے کو اس عمل سے ختم کرنا ہے جائز رشتہ جو کسی کے درمیان ہو یا جائز محبت کسی کے درمیان ہو جس میں میاں بیوی کی جائز محبت ہوتی ہے تو اس تعویز کو اس عمل کو آپ نے ناجائز مقصد کے لئے استعمال نہیں کرنا ٹھیک ہے جی؟ میاں بیوی کے درمیان اداوت نہیں ڈالنی صرف اور صرف ناجائز رشتے کو ختم کرنے کے لئے آپ اداوت کے لئے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو ناجائز مقصد کے لئے استعمال کریں گے تو اس کا گناہ آپ کے صرف ہو گا ٹھیک ہے جی؟ اور نے اس کی جلد ہرگز ہرگز نہیں دیتا صرف اور صرف جائز مقصد کے لئے کریں اور جس نے کرنا ہے وہ مجھے کمٹس میں اپنا نام لازمی لکھیں۔ چلتے ہیں اپنے تعویز کی طرف عمل کی طرف یہ جو تعویز آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ آپ نے دن میں رات میں جب بھی آپ کا دل کرے اس کو آپ لکھ لیں ٹھیک ہے جی؟ ٹائم کی پبندی نہیں ہے کچھ بھائی مجھے کمٹس کر رہے ہوتی ہیں کچھ بہنیں کمٹس کر رہی ہوتی ہیں کس ٹائم لکھیں کتنے بجے لکھیں کس پینسل سے لکھیں کس خوض پر لکھیں ٹھیک ہے جی؟ ایسے کمٹس نہ کیا کریں ابھی بتا رہا ہوں کہ اس کو وائٹ کاغس پر لکھنا ہے کسی بھی ٹائم لکھ لیں اور لکھنا کس چیز سے ہے زافران سے اس کو لکھنا ہے زافران لے لیں نہیں ہے بزار سے کسی بھی دوا خانے سے مل جاتی ہے ارکے غلاب لے لیں تھوڑا سا ارکے غلاب میں زافران ڈال کے اس سے آپ نے یہ تعویز لکھنا ہے جو سکرین پر نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جی؟ یہ آپ نے لکھ لینا ہے اور نیچے جو لکھا ہوا ہے آپ نے دیکھ لیں تعویز تعویز کے نیچے تو جن اشخاص کے درمیان آپ نے عداوت ڈالنی ہیں دشمنی ڈالنی ہیں ان کا دونوں کا نام لکھ دو ٹھیک ہے؟ پہلے مطلب بندے کا نام لکھیں پھر آپ لکھیں عداوت ہو پھر دوسرے بندے کا نام لکھ دیں ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے سات تعویز بنانے ہیں اور وہ سات دفعہ روزانہ ایک تعویز اس شخص کو پھلانا ہے دونوں کو پھلانا ہے ٹھیک ہے؟ بے شک ایک دن دونوں کو پھلا دیں یا مطلب بندے چھوڑ کے اس کو پھلا دیں یا دوسرے دن دوسرے کو پھلا دیں یا ایک دن دونوں کو بھی پھلا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی؟ سات دن لگتار پھلانا ہے کوئی دن مس نہ ہو یہ تھوڑا مشکل کام ہے اگر آپ سات دن مسرسل نہیں پھلا سکتے تو آپ اس طرح کریں باوضوع ہو جائیں اول آخر درود پاک پڑھ لیں سات دفعہ اور درمیان میں یہ تعویز بنا لیں آپ سات عدد ٹھیک ہے؟ سات عدد تعویز بنا لیں اور ایک ہی دفعہ پانی میں ڈال کے پھلا دیں ٹھیک ہے؟ دونوں کو پھلا دیں ایک دن میں پھلا دیں یا ایک کو ایک دن میں پھلا دیں یا دو تین دن چھوڑ کے دوسرے کو پھلا دیں ٹھیک ہے؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ دونوں کو ایک ہی دن میں پھلا نہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ تعویز بہت زبردست ہے اس کا حضرت آپ خود دیکھیں گے اور اس کا اتنا اثر ہوگا کہ قیامت تک وہ کبھی بھی دوست نہیں بن پائیں گے ٹھیک ہے جی؟ تو یہ عمل کریں صرف اور صرف ناجائز رشتے کو ختم کرنے کے لیے کوئی بات پوچھنا چاہیں تو کمیس کر سکتے ہیں کچھ دوستوں کے کمیس مجھے میر رہے تھے تو میں جواب نہیں دے سکا اس کے لیے معذرت اور کچھ لوگ مجھے ورس ایپ کرتے ہیں میسیجز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ تو ان سے میں معذرت خواہ ہوں کہ میں کوئی جواب نہیں دے سکا آپ اپنا وائس میسیج مجھے ورس ایپ پہ کر دیا کریں جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں آپ کو جواب ضرور دیتا ہوں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا ہاں مگر یہ ضرور ہے کہ جواب کبھی کبھی لیٹ ہو جاتا ہے مصروفیات کی وجہ سے ٹھیک ہے جی؟ تو سب سے زبری بات میرا چینل سبسکرائل کر لیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اکی اللہ حافظ